یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبین ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈوکٹر محمود غزنبی اور آپ کے بہت ہی پسندیدہ سکولر جناب شجاو الدین شیخ حاضر خدمت ہیں تمام تعریفیں اس وعدہ حولہ شریک کو سزاوار ہیں جس نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوق بنایا اور کروڑوں درود و سلام نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنہوں نے انسانیت کو اللہ رب العزت کی معارفت کا ذریعہ سکھایا اللہ سے روشن آس کرایا اور زندگی گزارنے کا ایک چلن سکھایا انسان بے شمار حیوان جبلتوں سے مزین ہے اگر اس کی تربیت نہ کی جائے اسے سمجھایا نہ جائے تو پھر انسان اور حیوان میں بنیادی طور پر کوئی فرق باقی نہیں رہتا ہم میں سے اب بھی بہت سے حضرات ہم خود بعض وقت صرف ہیوانی زندگی گزارتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہمارے زندگی کے مقصد سے کھانا پینا شادی بیعہ کرنا بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے شادی بیعہ کرنا کھانا پینا اور مر جانا ایک عام تو جانور بھی کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے ہمیں اپنا مقصد حیات پتا ہونا چاہیے اور مقصد حیات جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَا لَا لِيَابُدُونَ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہمارے عبادت کریں اب یہ عبادت کیا ہے عبادت کرنے کا صلیقہ کیا ہوگا کونسی عبادت مقبول ہوگی اور عبادت کیسے کی جائے گی اس کے لیے ہمیں ایک لاحے عمل کی ضرورت ہوتی ہے اور اس لاحے عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آیت عطا فرمائی ہے وہ ہمارا ٹائٹل ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن لَقَتْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْمَةٌ حَسَنَةً کہ زندگی گزارنے کا لاحے عمل جو ہے وہ یہ ہوگا پروگرام سیرت النبی اسی سلسلے میں جاری و ساری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہم ہم جن شقوں پر گفتو کر رہے تھے ان میں جو آخری بحث تھی یعنی چلتے وقت پروگرام کی جو آخری بحث تھی وہ خواتین کے حوالے سے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین کے بارے میں اللہ سے ڈروک چونکہ تم نے اللہ کی امانت کے ساتھ انہیں اپنے لیے حلال کیا ہے یعنی اللہ کے قلمے سے انہیں حلال کیا اور پھر خواتین کے بارے میں ایک پورا سلسلہ ہے ظاہر حجت البدا کا خطبہ جو ہے وہ تاریخ انسانی کا منشور ہے اور اس منشور میں خواتین کو جو اہمیت دی گئی ہے اس کا تذکرہ جاری اور ساری تھا اور میری تمام ماں بہنیں اور بیٹیاں جس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں پچھلے پروگرام میں آپ نے دیکھا ہوگا اور آج پھر ہم وہی سے گفتو کو شروع کر رہے ہیں میں شجاہدین شیخ صاحب کی طرف چلتا ہوں تاکہ تھوڑا سا اس بیک گراؤنڈ پر پھر مزید اس میں کچھ باتیں ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں آج اسلام علیکم ناظرین کرام سے میں گزارش کر دوں کہ ڈاکس صاحب کے لئے دعا بھی کیجئے کچھ طبیعت کی ناسازی بھی ہے جو ان کی آواز سے آپ محسوس بھی کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو اور تمام بیماروں کو ایمان کے ساتھ شفاہ کامدہ آجل عطا فرمائے اور ہم سب کے لئے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے ہم نے گذشتہ نشست میں جو گفتگو کسی درجے میں بات مکمل کی تھی وہ اس تعلق سے تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مردوں پر جو ذمہ داری عورتوں کی حوالے سے ڈالی اس پر بھی توجہ دلائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدبہ حجت الودا کے موقع پر اور وہاں یہ ذکر آ رہا ہے کہ دیکھو تم نے اللہ کا نام لے کر ان کو حلال کیا ہے یہ تمہارے پاس اللہ کی امانتیں ہیں اور ان کے بارے میں تم اللہ تعالی سے ڈڑتے رہنا ہم نے یہ بھی تفصیل پچھلے پروگرامز میں بیان کی تھی دو پروگرامز ہمارے سوالے سے ہوئے تھے کہ اگر مرد یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں اور اللہ نے گھر کا نظام چلانے کے لئے مجھے قوام اور حاکم بنایا ہے تو اس مرد کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے بڑی ذات اللہ سبحانہ وتعالی کی ہے اور بالآخر ہم سب نے اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے اور اللہ کے سامنے اپنا جواب بھی پیش کرنا ہے یہ بات بھی ہم نے کر لی تھی کہ حاکم ہونے کا فقط مطلب جو ہے وہ اختیار چلانا نہیں ہے حکم چلانا نہیں ہے بلکہ کفالت کرنا بھی ہے اور ضروریات کو پولا کرنا بھی ہے ذمہ داری کو نبانا بھی ہے اس تعلق سے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا گیا یہ بات بھی ہم نے کی تھی ہر ادارے کے اندر ٹاپ پر ایک ہی آثورٹی ہوا کرتی ہے تب ہی اس ادارے کا نظام صحیح چل سکتا ہے چاہے وہ کوئی اسکول ہو کوئی تعلیمی ادارہ ہو کوئی بزنس کارپریشن ہو کوئی حتیٰ کی حکومت ہو ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹاپ پر ایک ہی آثورٹی ہوتی تب ہی گھر کا نظام صحیح چلتا ہے لیکن یہاں حجت الویدہ کے خدوے میں جو بات ارشاد ہو رہی اللہ کے کلمے کے ذریعے تم نے ان کو حلال کیا تو ان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرتے رہنا پھر یہ ذکر بھی آ گیا تھا کہ عورتوں کے ذمہ یہ ذمہ داری ہے کہ ان کا یعنی کسی بیوی کا شوہر جس شخص کو اجازت نہ دے یا پسند نہ کرے کہ وہ اس کے گھر میں داخل ہو تو وہ خاتون یا وہ بیوی اس شخص کو اس اپنے شوہر کے بسر پر آنے کی اجازت نہ دے یہ ہم آخری گفتوں کو اور اس میں ہم نے تذکرہ بھی کیا تھا کہ حضرت امہ حبیبہ ام المومنین حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے والد جو ہیں وہ مسلمان نہیں تھے اور ایک دن وہ حجرے میں تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا ان کے والد نے بیٹھنے کی کوشش کی تو فوری طور پر ام المومنین نے اس بستر کو سمیٹ دیا تو جو مقالمہ ہوا ہے وہ بڑا کمال کا ہے مقالمہ کیا ہے وہ ابو صفیان تھے ابھی ایمان نہ لائے تھے اور بعد کا معاملہ ہے ایمان لانے کا لیکن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بستر میرے قابل نہیں ہے یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں فرمایا کہ آپ ابھی مشرک ہیں اور آپ اس بستر کے لائق نہیں کہ میں آپ کو اجازت دوں کہ آپ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھیں یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے اب یہ آپ اندازہ کیجئے کہ والد اور سگے والد ہیں اور پھر شوہر کا مرتبہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے ہماری گفتگوں کے تعلق سے اس وقت امپورٹنٹ چیز یہ ہے تو بیویوں کو کہا جا رہا ہے کہ شوہر جسے گھر میں آنا پسند نہ کرے گھر میں اس کا آنا پسند نہ کرے یا اجازت نہ دے تو بیوی بھی اس شخص کو دور ہی رکھے شوہر کے بستر سے شوہر کے گھر سے معلوم ہوا کہ یہ شوہر کا گھر اس کا بستر اس کا مال اور اس کی اولاد بھی یہ بیوی کے پاس سمانت ہے جیسے مشہور حدیث ہے ہم کئی مرتبہ ذکر کر چکے کلکم راعین وکلکم مسئول رعیتی ہر ایک تو میں سے راعیہ نگبان ہے اور اس کی رعیت میں اس کی نگبانی میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں سوال ہوگا باپ ہے تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا بیوی ہے تو شوہر کے گھر کے بارے میں بستر کے بارے میں مال کے بارے میں اولاد کے بارے میں سوال ہوگا تو جیسے یہ بیوی ہیں شوہر کے پاس سمانت ہیں اللہ کا نام لے کر حلال کیا گیا شوہر کی ہر چیز تو شوہر کی ہر شے اس کا گھر بھی اس کا بستر بھی اس کا مال بھی اس کی اولاد بھی وہ بیوی کے پاس سمانت ہے اور وہ بیوی اس کے حوالے سے اللہ کے ہاں جواب دے ہوگی اور ناظرین یہاں سے پھر بہت سے فقیح مسائل شروع ہوتی ہیں پروگرام آپ دیکھتے ہوں گا ہمارے فقیح آتے ہیں کہ عورتوں پہ کیا کیا لازم ہوتا ہے بستر پر نہ آنے دینے سے مراد یہ بھی ہے کہ کوئی غیر آدمی جو ہے وہ گھر میں داخل نہ ہو اور بستر سے مراد یہ بھی ہے کہ کوئی عورت خدا نہ خواستہ معاذ اللہ بدکاری نہ کرتی ہو بدکاری سے محفوظ رہے اور یہ بھی ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر حد تو یہ ہے کہ میں فقیح پروگرام کرتا تو مفتی صاحبان یہ کہتے ہیں میں نہیں کہہ رہا میں نے مفتی صاحبان سے سنا ہے اور پڑھائے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کا گھر سے قدم نکالنا بھی منع ہے حد یہ ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کے لیے جانے کے لیے بھی شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے یہ سارا سیٹ اپ جو ہے وہ سب اس لیے نہیں ہے کہ شوہر کو جو ہے وہ بلکل ایک پابند بنا دیا گیا ہے عورت کو شوہر کا اصل میں ایک پورے نظام کو اس کا ہے اس دنیا میں سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے کسی معاشرے میں وہ عورت کا رول ہوتا ہے اور ہمیشہ حفاظت اس چیز کی کی جاتی ہے جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے عورت دنیا کی قیمتی چیز ہے اب یہ بہت سارے پہلو ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ایک تو یہ بات کہ یہ پورا نظام جو شریعت نے ہمیں عطا فرمایا اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہے حتیٰ کہ نوافل کی ادائیگی نفل نماز ہے نفل روزے ہیں اگر شوہر منع کر دے تو رک جائے کیوں شوہر کی اطاعت فرض ہے بیوی کے ذمہ شوہر کی اطاعت فرض ہے بیوی کے ذمہ اور نوافل اگر کوئی ادا نہ کرے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا تو یہ اس قدر شوہر کا ردبہ رکھا گیا پھر یہ بات بھی ہم پیش کر چکے ہیں دوبارہ یاد دہانے کے طور پر کہ اگر ایک بیوی اپنی شوہر کی اطاعت گزار ہے تابع دار ہے فرما بردار ہے تو حدیث میں ذکر آتا ہے ترمیسی کی روایت ہے کہ جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو کہ وہ اپنی شوہر کی اطاعت گزار ہے تابع دار ہے فرما بردار ہے اللہ تعالیٰ اس بیوی کو کل جنت کے ہر دروازے کا آپشن دے گا آپشن دے گا اختیار دے گا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے عورت کی جنت کو شوہر کی اطاعت کے ساتھ جوڑا گیا ہے دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں ایک عورت کے لیے جو کہ بیوی ہے اس کی جنت کے معاملے کو اس کی شوہر کی اطاعت کے ساتھ جوڑا گیا اور ایسا جوڑا گیا کہ اگر اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو اللہ تعالیٰ اختیار دیں گے اس بیوی کو کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے رہی وہ بات جو آپ نے کہا کہ قیمتی شئے ہے عورت اور اس کو اللہ تعالیٰ کیونکہ آپ بھی اور میں بھی ہم دونوں مرد ہیں تو خواتین یہ سوچ رہے ہوں گے چن چن کے جو ہے اپنے فیور میں چیزیں لارہے ہیں مسئلہ یہ کہ ہماری سوسائٹی سے جو سب سے بڑا انسٹیٹوشن تھا جو تباہ کیا ہم نے وہ شوہر کی عظمت کو تباہ کیا بوجو کیا ہم نے کیا مغرب نے کروایا اور شوہر کی عظمت میں ہی بیوی کی تقریم ہے اس پہلو کو بھی برباد کیا گیا ہم نے دو چیزیں جو تباہ کر دیں سوسائٹی کی آج آپ خواتین بہت توجہ سے برگر بات سن رہی ہیں اور میرے تمام دوست بھی تو آپ دیکھئے کہ سب سے زیادہ سوسائٹی میں کسی سوسائٹی کی تباہی کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سوسائٹی کا خاندانی نظام ٹوٹ جائے اور خاندان کے سارے نظام میں جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس ریلیشنشپ میں میاں اور بیوی کے تعلقات بہت ہیں میاں بیوی کے تعلقات کی اہمیت صرف اس بات سے ہے کہ عورت شوہر کی سبقت کو تسلیم کر لے اور اس کی اطاعت کرنا شروع کر دے اور شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عورت کی حقوق کو تسلیم کر لے اور اس کی ادائیگی پروپر طریقے سے کرنے لگے صرف ایسا نہیں ہے کہ مرد کی وہ اطاعت کرتی رہے اور مرد جو ہے وہ سپریم آتھورٹی بنا بیٹھا رہے جس آدمی کو سپریم آتھورٹی بنایا جاتا ہے اس کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ جس کا رتبہ ہے سوا اس کی سوا مشکل ہے تو شوہر کا رتبہ سوا ہے لیکن صرف رتبہ سوا ہے اس کی مشکلیں اور اس کی ذمہ داریاں بہت ہیں ہمارے ہاں جو سب سے بڑی مصیبت ہوئی ہے ہمارا خاندانی نظام تباہ ہوا ہے ہمارا فیملی نظام تباہ ہوا ہے آج دیکھیں ہر گھر مجھے معاف کیجئے گا ہر گھر میں بے پناہ چپکلش موجود ہے میاں بیوی کے تعلقات میں کشیدگی ہی کشیدگی ہے اور دوسرے کے ساتھ صرف گزارہ ہو رہا ہے محبت کے ساتھ زندگی نہیں گزر رہی ہے اس کے وجہ اسلامی تعلیمات سے بھی ہے دین کی بنیادی تعلیمات سے دوری بھی ہے اور غیروں کی نقالی کو ترجیح دینا اپنے دین کی تعلیمات کے مقابلے میں یہ بھی ایک بہت بڑی اس کی وجہ ہے باقی اور بھی فیکٹرز ہیں میڈیا کا فیکٹر بھی ہے ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہیں مغربی ایک پوری تہذیب ہے جو آج ہم پر سوار ہے اور ہم پر قابض ہو چکی ہے گویا کہ ہمارے آنکھیں کھیرہ ہوتی ہیں انہوں نے دیکھ کے ہمیں اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے بڑی اٹریکشن اس کے اندر نظر آتی مگر انہی معاشروں کا ڈاکسر بگر ہم جائزہ لیں تو بہت سے ممالک ملیں گے جہاں نکاح کا ادارہ ختم ہے جہاں آپ کو بوڑے اور بوڑیاں بکثرت ملیں گے مگر نوجوان نہیں ملیں گے جہاں آپ کو گھر برباد شدہ ملیں گے اور جہاں پھر کبھی نپولین کہتا تھا کہ تم مجھے اچھی مائے دو میں تمہیں بہترین قوم دینے کو تیار ہوں کبھی کوئی اور کہتا ہے کہ معاشرے کا جو بنیادی یونٹ ہے وہ گھر ہے اگر گھر مضبوط ہوگا تو معاشرہ مضبوط ہوگا کبھی گور برچوف کہے گا ہم پہلے بیان کر چکے خواتین کو گھر لے آو یہ سب وہ تعلیمات ہیں جو اسلام نے ہمیں چودہ سو پندرہ سو برس پہلے دی تھی آج دنیا اپنے اپنے عظم اختیار کر کے اپنے اپنے نظاموں کو پرکھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے چاہے وہ زبان سے اس کا اظہار نہ کریں لیکن اس نتیجے پہنچ رہی ہے کہ اصل نظام وہی ہے جو آپ سے پندرہ سو سال پہلے دے دیا گیا تھا گور برچوف کہتا ہے خواتین کو گھر میں لے آو اسلام بھی تو یہی کہتا ہے ایک دوسرے کی بات اوور لیپ ہوتی ہے کہ یہ قیمتی ترین شئے ہے سوسائیٹی کی عورت اس لیے اس کے حفاظت بھی ہو ضروری ہے اور اللہ تعالی ہر ہر عورت کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں اب یہاں سے ایک اور گفتگوں کا پہلو کھلتا ہے خواتین کی عظمت شروع ہوتی ہے مغرب نے یا مغربی تہذیب نے یا بے خدا تہذیب نے عورت کو تو شمع محفل بنا کر اس کی زلت میں اضافہ کیا ہے استحصال ہوا اس کا اور عورت اس بات کو سمجھ نہیں رہی اس کو شوپیز بنا دیا گیا اس کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھیک دینے کی بھی واقعات ہمارے سامنے ہیں مگر بہرحال کیا کریں کہ ہماری قمزور عقل شاید اس کے جو بھیانک نتائج ہیں ان کو ابھی سمجھ نہیں پا رہی مگر آج دنیا گلوبل ہو چکی ہے ہمارے یہ پروگرام بھی ڈیڑھ سو ممالک میں اگر جا رہا ہے تو ڈیڑھ سو ممالک کی باتیں بھی تو ہمارے آ رہی ہیں اگر آپ تھوڑا سا ریسرچ کرنے کی کوشش کریں کہ دوبارہ میں اس بات کو پیش کرنا ہوں کہ جہاں عورت کو بلکل گھر سے باہر نکال کر لاکر کھڑا کر دیا گیا نکاح کا انسٹیوشن ختم کر دیا گیا مرد اور عورت میں جو ایک تقدس کا پہلو ہونا چاہیے اس کو ختم کر دیا گیا ہے بلکل برابر کرنے کی جو بیعثیں کر دی گئی ہیں ہاں اصل مشانہ بشانہ کا سلوگن ہے بلکل اس کے بیانت نتائیز دنیا دیکھ رہی ہیں اس کے برقس جو قیمتی والا جملہ تھا دیکھیں یہ مثال پہلے بھی آ چکی ہے آپ کی جیب میں بھی کچھ نوٹس ہوں گے میری جیب میں بھی کچھ کرنسی نوٹس ہوں گے آپ کی جیب میں بھی موبائل ہوگا میری جیب میں بھی موبائل موجود ہوگا ہم سب اس کو پوشیدہ رکھتے ہیں ورنہ کراچی جیسے بڑے شہر میں تو چھن جانے کی بھی تو واقعات ہیں ہم اوپن تو نہیں رکھتے اس کو ہر قیمتی شہر کو ہم چھپا کر رکھتے ہیں اگر کوئی شہر گاڑی میں گیا ہے اور وہ ورکنگ آورز کے دوران یا اپنا لیپٹاپ یا آئی پیڈ یا آئی فون لے کے گھوم رہا ہے وہ معاف کیجئے کہ میں اس کی ایڈویٹسمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر میرا گاڑی کے اندر سیٹ میں میں بیگ رکھوں گا تو کوئی شیشہ توڑ کر نکال لے گا تو وہ پیچھے ڈگی کے اندر اس کو جا کے رکھتا ہے اگر کوئی اور چھوٹا سا آئیٹم ہے کمیونکیشن کا اس کو ڈیش بورٹ کے اندر رکھے گا سیٹ کے نیچے کہیں رکھ دے گا کیوں اس کو پتہ یہ قیمتی شہر ہے اس کو چھپا رہنا چاہیے تاکہ یہ ضائع ہونے سے لٹ جانے سے بچ جائے گھر میں اماؤنٹ بھی ہوتی ہے سونا ہوتا ہے زیور ہوتا ہے اور پیسہ ہوتا ہے تو ہم تیجوریوں میں رکھتے ہیں چھپا 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 معلوم ہوا ہر قیمتی شہر کو چھپا کر رکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک عورت کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں عورت کا مطلب بھی چھپا ہوتا ہے جی بات ہم نے بھی کی تھی کہ عورت کا مطلب اس کو پوشیدہ رکھا جائے تو اللہ نے اگر پردے کے حکامات اطاف اچھا اللہ ہمارے خالق ہیں اللہ فرماتے اللہ تعالیٰ نے یہ پردے کے حکامات دیئے اللہ تعالیٰ نے گھر کا مقام اصل ٹھکانہ قرار دیا عورت کا ہاں ضرورت ہوگی تو عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے ہجاب کا لحاظ کر کے باہر نکل سکتی ہے کہیں کسی خاتون کی تعلیمی ضروریات ہوں گی کہیں کسی کی اور معاشرتی مجبوریے ضروریات ہوں گی سمجھ آتی ہے بات وہاں ہجاب کے حکامات ہیں اور ہجاب سیکورٹی ہے میں تو ہجاب کو کہتا ہوں ہجاب تو ہنڈیڈ پرسنٹ عورت کے سیکورٹی ہے اور وہ اس کی شرافت کی اظہار کا بھی ذریعہ ہے شرافت کے اظہار کا بھی ذریعہ ہے دیکھیں ڈاکسرم اگر یہاں ٹیبل کے عورت دو سیب رکھے ہوں اور اگر اس کو ہم کٹ نہ کریں اس کے پیس نہ کریں تو اس کی فریشنس برقرہ رہتی جس لمحے آپ اس کا چھلکہ اتار دیں وہ دو منٹ میں بلیک ہو جاتا ہے اور کسی فل کو لے لیے جب تک وہ اپنی کورنگ کے اندر وہ فریش رہتا ہے اور اس کی کورنگ ہٹا دیں وہ سڑ جاتا ہے کالا پڑ جاتا ہے موٹی کو لے لیں جب تک وہ سی پی کے اندر اس کی خوبصورتی برقرہ رہتی ان باہر نکال دو اس کی خوبصورتی کورنیشن ہو جاتی اور قرآن پڑھئی ہے کئی مرتبہ یہ بات ذکر میں آ چکی ہے کہ جنتی عورتوں کا ذکر جب قرآن کرتا ہے کئی چھپائے ہوئے پوشیدہ رکھے ہوئے سی پیوں میں موتی ہوں کبھی قرآن کہتا ہے سور رحمان تو سب کو یاد ہے وہاں بھی پردوں کے اندر ہوں گی خیموں کے اندر ہوں گی لیکن وہاں بھی قرآن کہتا ہے یہ عورت کی عظمت ہے اسی طرح قرآن ان کی یہ خوبی بھی بیان کرتا ہے کہ نیچی نگائیں رکھنے وادیاں ہوں گی آج سینہ تان کر چلنا اور آنکھوں میں آکر ڈال کر بات کرنا اور ڈبل بی بولڈ اور اس کے آگے اگلا جملہ کچھ لوگ خوزی سوچ لیں یہ ساری جو ادائیں آج پیش کی جاری ہیں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ عورت کے اندر عزت اضافہ کر رہی ہیں تقریم کے اضافہ کر رہی ہیں اس کی ذلت میں اضافہ کر رہی ہیں پھر مردوں کی حوض بھری نگاہیں اور نہ جانے کس قدر الٹے سیدھے کام کیے جاتے ہیں کہ جہاں عورت کی ذلت کے سیوا کچھ نہیں ہے اللہ رب العالمین کا کلام ایک ایک عورت کو تقریم دینا چاہتا ہے عزت دینا چاہتا ہے اور اس کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے اور اس گھر کو مضبوط کرنا چاہتا ہے جو واقعاتاً سوسائیٹی کا بیسک یونٹ ہے جب یہ شہر و بیوی کا تعلق مضبوط ہے یہ بات بھی ہم حدیث کے طور پر پیش کر چکے ہیں کہ شیطان کس سے خوش ہوتا ہے یہ حدیث پہلے آ چکی ہے اب وہ اس ایجنٹ سے خوش ہوتا ہے جو آ کر بتاتا ہے یہ شہر و بیوی کے درمیان میں نے جدائی ڈال دی یہ ہے شیطان کا ایجنڈا اور رحمان کیا چاہتا ہے وہ بینیاں تمہارے لیے لیباس ہیں تم بینیوں کے لیے لیباس ہو یہ قرب ہے جو لباس کے رفض سے قرآن نے عطا فرمان بات کر چکے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں اب ہم دیکھیں کہ ہم شیطان کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں یہ اللہ تعالی کی چاہت کے مطابق عمل کر رہے ہیں فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے خواتین کے حال سے بہت سے میں چاہتا تھا کہ اس موضوع پر تفصیل سے بات ہو خواتین کو اپنا مقام و مرتبہ پتا چلے اندازہ ہو کہ عورت ہونا جو ہے وہ ہمارے ہاں تو ایک آج بھی وہ جاہلانہ نظام ہے کسی کہیں بیٹی پیدا ہوتی تو اس کا موں لٹک جاتا ہے بیٹی پیدا ہوگی عورت ہونا اعزاز کی بات ہے مطلب وہ حضرات کہتے ہیں کاش میں لڑکا ہوتا کاش میں مرد ہوتا مرد ہونا ایک الگ بات ہے عورت ہونا بھی ایک اعزاز کی بات ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹیوں پر خوش ہوا کرتے تھے میں ایک وقفہ لیلو پھر آکے بات کرتے ہیں مروت یہ ہے کہ وعدہ کرے تو پورا کرے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اللہ کے محبوب بندے ارشاد باری تعالی ہے وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی اور رنج میں اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں اللہم صلی علیہ وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب حضرت برہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کی جانب دیکھ کر بارگاہِ الہی میں عرض کی اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ناظرین وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے آخری جملہ وقفے کے وقت یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹیوں کی پیدائش پر خوش ہوتے تھے اور آپ کی حدیث مبارکہ بھی ہیں بلکل اور اچھا ہے کہ اس موضوع کو بھی ہم گفتو کو ملے کر آ جائیں کہ عورت کی تقریم ہمارے نبی علیہ وآلہ وسلم نے کس کس طور پر ہمارے سامنے بیان فرمائی ہے میں اصل میں اسی لئے چاہتا ہوں ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ عورت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے میں اپنی ماہوں سے بہنوں سے بیٹیوں سے مخاطب ہوں ان ماہوں بہنوں بیٹیوں سے جنہیں مغرب کی تہذیب بہت اچھی لگتی ہے جنہوں نے اپنے ہجاب مغرب کی نظر کر دی ہے جنہوں نے اپنے گھر میں رہنے کی عظمت کو بازاروں میں نکال دیا ہے بات تنقید کی نہیں بات آپس کی ہے ہم آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کو دورا رہے ہیں کہ ہم سے کہاں کہاں غلطیاں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے بارے میں اور بیٹیوں کے بارے میں ہم بات کریں گے بیٹیوں پر بھی ہم بات کریں گے بہنوں پر بھی ہم بات کریں گے بیویوں پر بھی ہم بات کریں گے ماں پر بھی اور اگر وقت نے اجازت دی تو خالہوں پر خوپیوں پر بھی بات کریں گے کہ یہ رشتے تو اب ان معاشروں کو پتہ بھی نہیں ہیں جہاں نکاہ کا ادارہ ختم ہو چکا ہے اور ویلیو صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک صحابزادی کی ولادت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خان کعبہ کا تواف فرما رہے تھے کسی خادمہ نے آ کر بشارت دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک بیٹی عطا فرمائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہوا کہ آپ کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا آپ تیزی سے وہاں تشریف لے گئے یہ وہ معاشرہ ہے جہاں بیٹی پیدا ہونا مایوب سمجھا جاتا تھا اور بیٹی کو زندہ دفن بھی کیا جاتا تھا اس معاشرے میں اور اللہ کے نبی علیہ وسلم دوڑے ہوئے تشریف لے گئے یعنی آپ خوشی کے عالم میں دوڑتے ہوئے تشریف لے گئے یہ جملہ عجیب لگ رہا ہوگا لیکن یہ جو انسانی جذبات ہیں اللہ کے نبی علیہ وسلم نے ان کی بھی تربیت ہمیں عطا فرمائی اور بی بی خدیجہ کو جا کر آپ نے مبارک بات دی اور اس بچی کو چومہ اپنے سینے سے لگایا اس کو پیار کیا اور بار بار اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کیا یاد رہے اللہ تعالی نے نبی محترم علیہ السلام کو تین بیٹے بھی عطا فرمائے مگر بیٹوں کا چھوٹی عور میں انتقال ہو گیا یہ بھی حکمت ربی ہے حکمت ربی اور چار بیٹیاں اللہ نے نبی محترم علیہ السلام کو عطا فرمائی تو اب سنیے بیٹیوں کی پیدائش اور ان کی پرورش کے تعلق سے کیا آتا ہے احادیث میں یہ موضوع بہت پہلے بھی کبھی آئے تھا سیرت کو سرسری طور پر تذکرہ کر کے گزر جائیں نبی کریم کی سیرت کے ہر ہر پہلو پر رکھ کر ٹھہر کر غور کرنا ہے چار صاحب زادین اللہ تعالی نے انعیت فرمائے رسول اللہ کا رویہ ان کے ساتھ کیا تو اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو حدیث میں بیان فرمایا کہ جس کو اللہ تین بیٹیوں عطا فرمایا ان کی پیدائش پر وہ ناگاگاری کا ادھار نہ کریں اور ان کی پرورش کریں تربیت کریں اور ان کے نکاح کا اعتمام کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میں اور وہ جنت میں ساتھ ہوں گے اور پھر اللہ کے نبی محترم علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی دو اونیاں ملا کر بتایا کہ ایسے ساتھ ہوں گے دوسری روایت میں ذکر آتا ہے کہ یہ بیٹیاں جنت میں داخلے کا ذریعہ بنیں گے اس کے لئے تیسری روایت میں ذکر آتا ہے کہ یہ بیٹیاں جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گے اس شخص کے لئے یہ تو ہوا تین کا بیان صحابہ میں سے کسی نہ اس کی اللہ کے نبی محترم علیہ وسلم میری دو بیٹیاں ہیں اگر میں ان کی ذمہ داری پوری کروں تو اللہ کے نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کی بھی ذمہ داری پوری کرو اللہ تمہیں بھی اجر عطا فرمائے گا محفل ہو گئی مکمل اب ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میرا تو گمان ہے اور صحابی کا گمان بہت بڑی بات ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا تو گمان ہے کہ آج اگر کوئی اللہ کے نبی علیہ وسلم سے ایک بیٹی کے بارے میں بھی سوال کرتا تو اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بھی یہی بشارت دیتا ہے تو بیٹیوں کی پرورش پر جنت بیٹیوں کی تربیت پر جنت بیٹیوں کی نکاح کی ذمہ داری پوری کرنے پر جنت کی بشارت دے رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے بھی اولاد ہی ہیں اور وہ صدقہ جاریہ بھی بنیں گے لیکن اسپیسیفکلی خاص طور پر جنت کی بشارت کا ذکر احادیث میں ملتا ہے تو بیٹیوں کی پرورش کے تعلق سے ملتا ہے یہ تو ہوا جو فضیرت آپ نے بیان فرمائی اچھا بیٹیوں کے ساتھ بڑھتا ہو اور رویہ کیسا ہوتا اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بی بی فاطمت زہرہ آتی رضی اللہ عنہ تو آپ کھڑے ہو کر استقبال فرماتے ہیں حالانکہ آپ نے اپنے لی دوسروں کا کھڑا ہونا تعویم میں پسند نہیں فرمایا بلکہ روکا بھی ہے لیکن جب بیٹی تشریف لاتی فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر استقبال فرماتے اپنی چادر بچھا کر اس پر ان کو بٹھاتے حالچال بھی پوچھتے اور پوچھتے بیٹا کوئی حاجت ہو تو بتاؤں میں تمہاری حاجت کو پورا کروں یہ اکرام ہے اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی صحبزادیوں کے حوالے سے یہ ہے خوتین کا احترام اور یہ بیٹی ابھی تو بیٹی پیدا عورت پیدا ہوئی ہے بیٹی ہے یہ ہے احترام اس کے بعد وہ بیٹی وہ بیوی بھی ہے بعد میں بیوی کا مرتبہ کچھ اور ہے اس کا احترام کچھ اور ہے اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کر آئے وہ قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے اگر مردوں کی قوامیت کا ذکر آ گیا اور مردوں کا صاحب اختیار ہونے کا بیان آ گیا تو قرآن ہی بتاتا ہے سور نساء کی آیت عمر النیس میں وعاشرہن بالمعروف اپنی بیویوں کے ساتھ بھلا سلوک کرنا اور یہ اللہ کا حکم ہے اور جب اللہ ایک بات کا حکم دے رہے تو کل اللہ اس کے بارے میں ہم سے سوال بھی کریں گے قرآن بتاتا ہے کہ اگر تمہیں تمہاری بیویوں کی کسی ایک عدہ کو تم پسند نہیں کر پا رہے ایک عدہ پسند نہیں آ رہی تو تلاش کر لو تمہیں تمہاری بیوی کی کوئی دوسری عدہ پسند آ ہی جائے گی کیا مطلب ہے کوئی ایک بات ہوتی ہے پسند نہیں آتی شخصیتیں مختلف ہوتی ہیں مزاج مختلف ہیں رویہ مختلف ہیں آداد مختلف ہیں فرمایے کہ ایک پسند نہیں آتی تلاش کرو دوسری بات پسند آ جائے گی اور مردوں کو تمہیں عشق کر دوں کہ خالی ایک چیز کو دیکھ لو کہ جو آج تمہاری بیوی ہے وہ کسی کی بیٹی بھی تھی اور ہے وہ کسی کی بہن بھی تھی اور ہے اس نے اپنے ماں باپ کو اپنی بہنوں کو اپنے بھائیوں کو اپنے گھر کے آرام کو ساری چیزوں کو چھوڑ کر پوری زندگی کے لیے تمہارے حوالے کر دیا اس سے بڑھ کر اور کیا تمہیں ادا اور اس کا وس یا اور اس کی قربانی اور اس کا عیسار اور اس کی سیکریفائس چاہیے جو تم تلاش کرنے بیٹھو گے اسی بے ایک مرد غور کر لیں پوری زندگی کے لیے اس عورت نے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر ڈالا جو تمہارے اب بیوی بن گئی جس کو تم نے اللہ کا نام لے کر اپنی بیوی بنایا ہے حدیث میں بھی آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی مومن اپنی بیوی سے بہت زیادہ رکھیا اگر ایک ادا پسند نہیں آ رہی تو تلاش کرے دوسری ادا پسند آ ہی جائیں گی اب حدیث سنیے کا بڑی قیمتی ہے ایک اور آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی نعمت المرأت الصالحہ نیک بیوی ہے یہ اللہ کے رسول نے عزت دی ہے ایک بیوی تو بیوی کی عزت ہے لیکن کنڈیشنال ہے مطلب بڑی نعمت جو ہے وہ بیوی ہے لیکن نیک بیوی ہے اب لوگ کہتے ہیں ہمارے بیوی نیک نہیں تو اللہ کے بندے بیوی تو ہے نا اب اس کو نیک بنانے کی کوشش کرو سمبل سی بات ہے خود دین سیکھو اصل مسئلہ یہ ہے کہ بیوی نیک نہیں ہے تو کیا ہوا اصل میں بھی تو کچھ اتنا نیک نہیں ہونا اصل مسئلہ یہ ہے قرآن نے مجھے کہا ہے قرآن کہتا ہے سربراہ خاندان کو سور تحریم کے آیدنم بچے کئی مرتبہ ہم نے کوٹ کی ہے سور تحریم کے آیدنم بچے میں ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اب اس بیوی کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے مرد کے ذمہ داری ہے وہ اپنے غالباً کسی پچھلے پروگرام میں جاتے جاتے کہا تھا کہ چار عورتوں کے حوالے سے ایک مرد ذمہ دار ہوگا ماں کے حوالے سے بیوی کے حوالے سے بیٹی کے حوالے سے بہن کے حوالے سے تو اب یہ شہر کی ذمہ داری ہے کہ اس بیوی کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کوشش نہیں کریں ایک مرد کو جو نا چار عورتیں جہنم میں لے کر جائیں گے بس سمجھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے اس لیے کہ اگر ہم نے ذمہ داری نہیں پوری کی یا ان خواتین کی ہم نے اپنی بیٹی کی تربیت نہیں کی اپنی بہن کی تربیت نہیں کی اپنی بیوی کی تربیت نہیں کی اور ظاہر ہے تو وہ چار خواتین جو ہیں وہ ایک مرد کی ذمہ داری بنتی ہیں بنیادی طور پر لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم خواتین کی طرف جب ہم نظر ڈالتے ہیں خاص بیویوں کی طرف اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ناپسندید ہیں کچھ نافرمانیاں ہیں کچھ بد مزاجیاں ہیں کچھ بد کلامیاں ہیں تکلیف تو بہت ہوتی لیکن ذرا سا یہ سوچنا چاہیے ہمیشہ اس طرح سوچنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں مجھ سے کوئی گڑھ بڑھ ایسی ہوئی ہے جس کی جوابی کارروائی ہے مقافات عمل ہے یہ یہ ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ مثال پیش کی تھی ایک صحابی تھا رضی اللہ تعالی عنہ ان کا گھوڑا قابو میں نہیں آ رہا تھا ان کا گھوڑا کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا گھوڑا تھا ذہن میں رکھیے گا نازل پر گھوڑا تھا انہوں نے گھوڑے کو چھوڑا اور سجدے میں چلے گئے کوئی ماجرہ دیکھ رہا ہو اس نے کہا یہ کیا ہوا کہا لگتا ہے کہ آج میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے یہ میری نافرمانی تو یہ میرا گھوڑا میری بات نہیں مان رہا یہ مقافات عمل ہے اصلاح بیوی اگر نافرمان ہو رہی ہے تو بھائی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے نا مقافات ہے جیسا کرو گے ویسا بھر ہو گئے جو جس کا بیج ڈالو گے وہی فصل ہو گئے گی چنے کا بیج ڈال کے گندم تو نہیں اگایا جا سکتا جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ ہمارے آگے آتا ہے تو حاصل میں جب ایسی صورتحال پیدا ہو تو بجائے اس کے کہ ہم بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے جائیں اور یہ کہ نوبت یہاں تک پہنچ جائے کہ ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھنا چاہے تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اگر آج نافرمانی کر رہی ہے بدزمانی کر رہی ہے تو کل میں نے بھی کوئی ایسا کام ضرور کیا ہوگا جس کی جوابی کارروائی ہوئی ہے آدمی جب اپنے رویہ تبدیل کرنا شروع کر دے سامنے والے کے رویہ میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ ہی جاتی ہے یہ معاملہ جو ہے بیویوں کا تھا ماہوں کے بارے میں تو خیر کہنا ہی کیا کہ ان کے پیروں کے نیچے جنت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی ماں کی جتنی تقریم کی ہے وہ مسلمانوں کی تربیت کا ایک حصہ ہے خاص طور پر آج کے نوجوانوں کے لیے جن کا ماں سے ریلیشنشیپ انتہائی کمزور ہو گیا ہے قرآن حکیم ماں باپ کا ذکر بھی کرتا ہے ایک سا اور ماں کا ذکر علیدہ بھی کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کا ذکر ایک سا بھی فرماتے ہیں حدیث میں اور ماں کا ذکر علیدہ بھی فرماتے ہیں کبھی مشہور حدیث ہے فرمایا جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے یعنی جنت کا راستہ ماں کی خدمت سے ہو کر گزرتا ہے اسی طرح فرمایا کہ تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں جہنم بھی ہیں ان کی خدمت تمہیں جنت اور ان کی اطاعت تمہیں جنت لے جا سکتی ہے اور ان کی نافرمانی اور ان کے ساتھ بدسلوکی تمہیں جہنم کی طرف لے جا سکتی ہے میں سوچ اصل میں یہ راہ تھا کہ آج جس شہر کراچی میں ہم رہتے ہیں یہاں اولڈ ہاؤسز موجود ہیں بننا شروع ہو گئے ہیں یہ بدنصیبی ہمارے معاشرے میں شروع ہو چکی ہے اب یہ کفار کے ملکوں کی باتیں نہیں اب یہ ہمارے معاشرے کی باتیں اور ایک سینٹر پہ جانا ہوا تو وہاں ایک بزرگ نے کہا کہ بیٹا مجھ سے نہ پوچھو اس سینٹر کا جو انچارڈ ہے اس سے پوچھو کہ میرا بیٹا کیا کہہ کر مجھے یہاں چھوڑ کر گیا اور وہ یہ کہہ کے گیا تھا کہ یہ بڑا ہے ہمارے محولے میں رہتا ہے سٹھیا گیا ہے تو آپ لوگ سنبھال لیں اس کو ایک اور سینٹر جانا ہوا وہاں مائن تھیں جو پندرہ سال سے ہے کوئی بارہ سال سے ہے کوئی دس سال میں یہ بتانا چاہتا ہوں ماں کسے کہتے ہیں ہم سمجھ تو نہیں سکتے لیکن کوئی چار بیٹو والی ماں ہے کوئی تین بیٹو والی ماں ہے کوئی چھے بیٹو والی ماں ہے سارے کے سارے بیٹے جوان ہیں کراچی میں یہ رہتے ہیں ماں کو پوچھتے نہیں تو انٹریویو لینے والے نے ایک انکر پرسن نے پوچھا کہ ماں جی بدوہ نہیں دیتی بیٹے کو تو کہا بیٹا بدوہ تو نہیں دے سکتے ماں کو اپنی اولاد کو ہمارے خون ہیں ہاں اگر وہ کہیں ہیں اور سکھ میں ہیں تو ہم بھی سکھ کے اندر ہیں حالانکہ وہ پندرہ سال سے ماں تو ماں ہوتی تو بہارا اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے کہ تمہارے ماباق تمہاری جنت بھی تمہاری جہنم بھی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میرے حسن سلوک کا سر سے بڑھ کر مستحق کون فرمائے کہ ماں پھر کون ماں پھر کون ماں پھر کون والد چوتھی مرتبہ پہ والد فرمائے ٹیکنیکلی دو باتیں حکم میں والد اوپر لیکن خدمت میں والدہ اوپر جب کوئی حکم اور آثورٹی کی بات آئے گی فیصلے کی بات آئے گی والد اوپر ہے لیکن جب خدمت کی بات آ رہی ہے تو ماں ماں پھر والد کی باری آئے گی اور ٹیکنیکلی دوسری بار کیونکہ وہ بیویوں کے تعلق سے بات ہو چکی جب یہ خاتون کا نکاح ہو گیا تو ماں باپ سے بڑھ کر حق شوہر کا ہے یہ بہت اہم بات ہے یہ بہت اہم بات ہے اور ناظرین اس کو بہت معمولی بات نہ سنگھا ابھی آپ نے سننا نا کہ سب سے پہلا حق کس کا ہے ماں کا دوسرا ماں کا تیسرا ماں کا چوتھا باپ کا لیکن اگر عورت یہ عورت کے لیے بھی ہے نا ماں کی خدمت مرد کے لیے بھی عورت نہیں لیکن اگر عورت کی شادی ہو جاتی ہے لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو یہ سارے حقوق جویں سانوی حیثیت اختیار کر جاتی ہے پہلا حق شوہر کا ہوگا کیونکہ اس کی جنت کو شوہر کی خدمت کے ساتھ اور اطاعت کے ساتھ جوڑا گیا ہے یہ سب یہ کلیر رہنے چاہیے کتنا نازک معاملہ ہے کتنا نازک معاملہ ہے کہ ایک لڑکی اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہے جنت کے مستحق ہے لیکن جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے تو اب اس کی جنت کا راستہ بدل گیا ہے وہ اس کی شوہر کی خدمت اور اطاعت سے جوڑ دیا گیا ہے شفٹ ہو گیا باقی ایک اور بات ہے اس کا قطعان یہ مطلب نہیں کہ اس بچی پر یا اس لڑکی پر والدین کے حقوق ختم ہو گئے قطعان نہیں وہ اپنے شوہر کے ذریعے ادھر کی بھی کوشش کرے اور اس کا ایک ٹپ یہ ہے اس کی ایک توجہ دلائیں گے ہم کہ شوہر کے ماں باپ کو بھی بڑا سمجھ کے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی تو شوہر کا دل جیت لے گی اور اپنے ماں باپ کے خدمت کے لیے بھی اس کو آسانی میں اثر آ جائے گی پھر ہم نے ایسے شوہر بھی دیکھے کہ جو اپنے ساس سر کو کبھی اپنے ہاں بھی بلا کر رکھتے ہیں بڑھاپے میں خاص طور پر ایسوں کو بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ ساس اکیلی رہ گئے برسوں سے دامات کے گھر میں رہ رہی ہیں وغیرہ 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 یہ چیز محبت سے بنتی ہے اگر ایک بیوی آج اپنے ساس سر کو اسی طرح ویٹیج دے گی کہ وہ بھی اس کے شوہر کے ماں باپ ہیں وہ شوہر کا دل جیت کر اپنے ماں باپ کی خدمت کا بھی راستہ خود ہی کھول سکے گی مگر ٹیکنیکلی جب شادی ہو گئی خاتون کی تو شوہر کا حق بہرحال ٹاپ آف دلسٹو کا ماں باپ کا حق ذرا نیچے چلے گیا ہے یہ ہے اسلام کی تعلیمات اور یہ وہ چیزیں ہیں جو دیکھیں بظاہر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہم تو سماجی مسائل پر گفتو کر رہے ہیں ہم تو گھریلو مسائل پر گفتو کر رہے ہیں ہم تو میہ بیوی کی تعلقات پر بات کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اسلام دین کامل ہے اکمل دین ہے کہ تمہارے دین کو مکمل کر دیا مکمل کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ پیدائی سے لے کے موت تک کے زندگی کے جتنے معاملات ہیں ان سب پر رہنمائی فراہم کرتا ہے یہ ہمارے گھریلو معاملات میں ہماری رہنمائی کر رہا ہے یہ ہمارے کھانے پینے میں رہنمائی کر رہا ہے ایوین یہ کہ ہم اگر واش روم جا رہے ہیں تو یہ وہاں بھی ہماری رہنمائی کر رہا ہے یہ وہ دین کامل ہے اور حیرت انگیز پوچھا تھا کسی نے کہ تمہارے نبی کیا کیا سکھاتے ہیں جی تو واش روم کے عذاب بھی بتائے کہ جا کے ان کو بتا دو کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں واش روم تک کے عذاب بھی بتا دی ہیں یہ ہے دین کامل اور دنیا تک کے لیے کامل ہدایت آپ کے عصر مبارکہ کے ذریعے ہمیں آتا ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو دین واش روم جانے کا طریقہ بتا رہا ہو جو دین جو ہے وہ تحارت کرنے تحارت کرنے کا طریقہ بتا رہا ہو وہ میاں بیوی کے تعلقات نہ بتا رہا ہو بہن و بھائی کے ریلیشنشپ نہ بتا رہا ہو والدین و اولاد کے درمیان تعلق کو نہ بتا رہا ہو وہ گھرے لئے زندگی گزارنے کے طریقے نہ بتا رہا ہو یہ تو بنیادی چیزیں ہیں تو ہم کوئی دھر دھر کی باتیں نہیں کر رہے ہیں ہم سیرت طیبہ کے حوالے سے اسلام کے ان پہلوں پر بات کر رہے ہیں جو ہماری زندگیوں کے لیے لازم ہیں چونکہ یہ ہماری زندگی سے نکل گئے ہیں اس لیے ہماری زندگی فرسٹیشن میں مبتلا ہے ہم دنیا دار ہو گئے ہیں ہمیں اپنا مذہب چھوڑ کر دوسروں کی تہذیبیں اچھی لگنے لگی ہیں ہماری اپنی ایک تہذیب اور ہمارا اپنا ایک کلچر ہے اس کے ساتھ ایک بات اور بھی ہے یہ سارے معاملات ہم نے ڈسکس کر لیے خواتین کی عظمت پر بات ہو گئی ہے مردوں کی قوی ہونے پر بات ہو گئی ہے ایک معاملہ اور بھی ہے اور وہ یہ جب کہا تھا کہ دوسرے غیر مردوں کو تمہارے بستر پر نہ آنے دیں مراد یہ ہے کہ کوئی غیر آدمی گھر میں تمہارے داخل نہ ہو ناپسندیدہ اور اگر اس پر خواتین نافرمانی کریں یہ خطبہ حجت الودا کی بات میں کر رہا ہوں اسی میں یہ شق موجود ہے یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا نبی کریم نے فرمایا تھا کہ عورت کو تم نے اللہ کے امانت اللہ کے نام لے کے اپنے لئے حلال کیا ہے اس کے کھانے پینے کا بندوبستوں میں کرنا ہے اس پر عورت پر یہ لازم ہے کہ وہ تمہارے ناپسندیدہ کسی شخص کو تمہارے گھر میں نہ آنے دیں امانتدار ہے لیکن اگر وہ نافرمانی کرتی ہے اور ایسا نہیں کرتی تو جی اگر آپ ویسے میں جملہ ارس کر دیتا ہوں تو مارنے کی اجازت ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا تھا مگر اس جملے کی پیچھے تفصیل ہے مگر ایک گوشہ میں سمجھنا ڈاکسہ پر رہ گیا اور وہ اکثر شکوہ آتا ہے کہ اس گوشے پر بات نہیں کی جاتی ہم نے بیٹی پر بات کی ہم نے بیوی پر بات کی ہم نے ماں پر بات کی بہن رہ گئی ہاں بہن تو رہ گئی اور یہ ڈیمنشنی بڑا قیمتی ہے اگر آپ کی اجازت ہو نہیں میرا خیال اس پر بات کر لیں پھر باقی بات پھر بعد میں کریں گے انشاءاللہ کیونکہ باقی بات وہ تفصیل طلب نہیں ہے مارنے کے لئے جیسے سامنے آتے تو پریشانی شکل جائے اب خواتین قلبلی مجھ گئی ہو اب آئیے بہن کے تعلق سے اچھا بہن و بھائی کا رشتہ کیا یہ رحمی رشتہ ہے پس یہ جملہ میں نے کہا اور ایک پورا میدان ہمارے سامنے گفتگو کا کھول جائے گا بہن و بھائی کا رشتہ رحمی رشتہ ہے اور رحمی رشتوں کے بارے میں قرآن حکم دیتا ہے سورہ نساء کی پہلی آیت والارحام اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کر اور فرمایا کہ والارحام رحمی رشتوں کا خیال لکھو اسی طریقے پر اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی ہے صحیح بخاری میں حدیث قدسی میں اللہ کا کلام اور نقل فرمارے نبی اکرم علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو رحم کا لفظ ہے جس کو ہم رحمی رشتے کہہ دیں کنشپ خونی رشتے بلڈ ریلیشنز یہ رحم کا لفظ رحمان کے لفظ سے بنا ہے اور اللہ رحمان فرماتے ہیں کہ جو اس کو جوڑے گا میں بھی اس کو جوڑوں گا اور جو اس کو توڑے گا میں بھی اس کو توڑ کر رکھ دوں گا تو ذہن میں رکھئے یہ رشتہ بڑا قیمتی ہے بہن اور بھائی کا بہن بھائی کے رشتے اور رحمی رشتہ ہے اور اللہ رحمی رشتوں کا حق ادا کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں جو ان رشتوں کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا اور جس کو توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا بڑے فخر سے لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں اور میں کہتا ہوں یہ بڑی بغیرتی کی بات ہے کہ تین سال سے میں نے اپنی بہن کی شکل نہیں دیکھی ہے نا جب ذرا رشتے بڑھ خاندان وسیح ہو جاتے خوشی کے مواقع آتے ہیں کچھ نوک جھوک ہو جاتی ہے چپکلش ہو جاتی ہے تو بہن بھی کہتی میں اس کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گی لوگ اس کو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں ہمارے ہاں میں کہتا ہوں دوب مرڈے کا مقام ہے عام مسلمان سے بھی تین دن سے زیادہ کی ناراضگی کی اجازت نہیں ہے چہ جائے کہ کوئی تین تین سال کی بات کہے دو دو سال کی بات کہے اور ہاں ہم کتنے بڑے کیوں نہ ہو جائیں یہ رشتہ ختم نہیں ہوتا کوئی کہا جی میرے چار اپنے بچے میری چار اپنی بیٹیاں ہیں وہ کہتی میری تین بیٹیاں ہیں لیکن بہن کا مقام اپنا بہن کا مقام اور رشتہ اپنی جگہ پر اور آخری بات اس زمین میں یہ ہے جیسے تین بیٹیاں دو بیٹیاں ان کی پرورش پر جنت کی مشارت دی احادیث میں ذکر ہے تین بہنوں کے تعلق سے دو بہنوں کے تعلق سے بھی اور میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا خالاؤں کے تعلق سے بھی خپیوں کے تعلق سے بھی کہ جو اپنی بہن کی کفالت کرے بعض وقت جیسے حالات آجاتے ہیں خالہ کی کفالت کرے اور اپنی خپی کی کفالت کرے یہ سب رحمی رشتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے ایسے مرد کے لیے بھی جنت کی مشارت رکھی تو اب بہن اور خالہ اور خپو ان رشتے سب کے بارے میں اللہ کے نبی ہدایت عطا فرمارے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین مطرم یہ ہے اسلام یہ ہے تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ السلام یہ ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوة ان حسنہ کی تفسیر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ ابھی چلتے وقت شجاہ صاحب نے پھر مجھے ایک لائن آف ایکشن دے دی ہے بہن کا تذکرہ فپی کا تذکرہ خالہوں کا تذکرہ تو جب تک اس پر بات نہ ہو جائے بات مکمل نہیں ہوتی لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا جناب شجاہ الدین شیخ اور اپنے میزبان دکٹر محمود وزنبی کو اجازت دیجئے اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نے جبانا بسم اللہ علیہ السلام اے خدا تو نے مجھے سب پوچھ دیا ہے یہ میری زندگی تیری اتا کیسے کہہ دوں کی تو میرا نہیں ہے لکب تیرا تو رب العالمی اپنے دل کی بات میں کسے کہوں اور تیرا ہو کے دور کیوں تو سے رہوں اور سامنے کیوں گہر کے اپنے دل کی بات میں کسے کہوں اور تیرا ہو کے دور کیوں تو سے رہوں اور سامنے کیوں گہر کے فیلاؤں ہاتھ ارے مانگتی ہے تس سے ساری کائنات حضور نہ ہو آپ سے پیار ممکن نہیں خطہ ایسی سرکار ممکن نہیں اگر وہ بلائیں تو آؤں گا میں بنی دھرم دیوار ممکن نہیں سبا ان کو پہنچا دے میرا سلام سبا ان کو پہنچا دے میرا سلام اگر ان کا دیدار ممکن نہیں عقیدت ہے اتنی کی الفاظ میں عقیدت کا اظہار ممکن نہیں نظر رحمت دو جہاں کے بغیر صدر جائے سانسار ممکن نہیں حضور حضور سبی کو مال و ذر دے دے سبی کو مال و ذر دے دے ہر ایک نعمت عطا کر دے سبی کو مال و ذر دے دے ہر ایک نعمت عطا کر دے میرے مالک مجھے احساس کی دولت عطا کر دے میں ہر خواہش ہر ایک ارمان کو قربان کر دوں گا جو تُو مجھ کو فقط کردار کی عظمت عطا کر دے میرے لگزشوں پہ نظر نہ کر مجھے رحمتوں سے نواز دے میرے لگزشوں پہ نظر نہ کر مجھے رحمتوں سے نواز دے بڑا ہوگا مجھ پہ تیرا کرم تم محبتوں سے نواز دے